امیر حکمران انتقامی کارٹ کے پیچھے نہیں چھپ سکتے کہے این آر او کی وجہ سے اشرافیہ کی لوٹی دولت کو تحفظ فراہم کیا گیا پینما پیپرز کے بعد براؤڈ شیٹ کے انکشافات سے حکمرانوں کی کرپچن پھر بے نقاب ہوئی وزیراعظم عمران خان کا ٹوئٹ کہا اس ساری صورتحال میں پاکستانی عوام سب سے بڑے لورز ہیں جاننا چاہتے ہیں کہ براؤڈ شیٹ کو مزید تحقیقات سے کس نے روکا سینٹ الیکشن پر نون لیگ میں سیاسی اختیار پر اختلافات مریم نواز محمد زبیر کو سینٹر بنانے کے حق میں شہباز شریف شاہ محمد شاہ کو ایوان والا میں بھیجنے کے حامی نون لیگ کی واقعی تین نشستوں پر راجہ زفر الحق پرویز رشید اور مشاہد اللہ خان کو سینٹر برقرار رکھنے کی حکمت عملی حتمی فیصلہ پارٹی کے قائد نواز شریف کریں گے احتساب عدالت لاہور کے باہر گو نیازی گو کنارے خالج آصف کی احتساب عدالت نے پیشی نیب کی آمدن سے زائد اساسوں کے الزام کی تحقیقات کے لیے مزید پندرہ روز جسمان ریمان کے استعدا فیصلہ محفوظ پشاور ہائی کوٹ نے محمد زبدر کی عبوری زمانت میں نو فروری تک توسی کر دی لورالائی میں پی ڈی ایم کا جلسہ کارکنوں کی آمد جاری مولانا فضل رحمان محمود خان اچکزائی سردار اختر ونگل اور دیگر خطاب کریں گے یوسف رضا گیلانی کہتے ہیں پی ڈی ایم کوئی فورم خالی نہیں چھوڑے گی استفعہ آخری آپشن ہوگا ملک میں کورونا کے وار جاری چوبیس گھنٹوں میں مزید پچپنم بات جہاں بہا کفرات کی تعداد دس ہزار سات سو بہتر ہو گئی مزید دو ہزار ایک سو تیس لوگ وائرس سے متاثر کورونا ایکٹیف کیسز کی تعداد تینتیس ہزار ایک سو دو بول نے جب اپوزیشن کا زمانہ تھا ہم تو بول نے ظلم کے خلاف بڑی آواز بھی اٹھائی تھی اور اس زمانے بھی بول پر پابندیا تھی تو میں تو کسی زور زبردستی کے حق میں نہیں ہوں اگر پیمرہ چیف نے کوئی غلط کام کیا ہے تو وہ نہیں ہونا چاہیے بول نیوز نے ہمیشہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائی چیئرمن پیمرہ نے غلط اقدام اٹھایا ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا بول کی درخواست وزیر آزم تک پہنچ جائے گی پیفاقی وزیر علی محمد خان کی بول کے پروگرام بس بہت ہو گیا میں گفتگو وہ کھلا صحافیوں اور سیویل سوسائٹی کا چیئرمن پیمرہ کو ہٹانے کا مطالبہ اٹھائیس روز گزر گئے عوام کو حکومتی آکشن کا انتظار ملک بھر میں پیمرہ دفاتر کے باہر چیئرمن کے خلاف احتجاج لاہورائی کوٹ میں چیئرمن پیمرہ سلیم بے کی تائناتی چالنج عدالت نے پیمرہ سمیت تمام پریقین سے جواب طلب کر رکھا ہے اور کرونا مسائل کی وجہ سے نیوزیلینڈ کا دورہ بہت مشکل تھا قومی ٹیم کے بالنگ کوچ وقار یونس کے میڈیا سے گفتگو کہا محمد آمیر کے بیانات سے افسوس ہوا ہمیشہ اس کے لیے سب سے لڑا